میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو یہ چلتے ہیں آٹھوں کے آٹھوں لاور سے اور ساتھ کی بارڈیز آ چکی ہیں دفن ہو چکی ہیں آٹھویں بارڈی آج پہنچ رہی ہے اور ٹوٹل نائنٹی فور بارڈیز آؤٹ آف نائنٹی سیون ایڈنٹیفائی ہو چکی ہیں ڈسپیچ ہو چکی ہیں تھری بارڈیز آنڈیسائیڈڈ ہیں یا ان کا ڈی اے نہیں ہوا یا میچ نہیں ہوا یا ریزرڈ لیٹ ہوا یا وارسان لیٹ آئے جو بھی اس کی وجوہات ہیں تین بارڈیز ابھی تک باقی ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ فرسٹ نائنٹی ہم نے ایک اس کا انکواری بورڈ بھی تشکیل دے دیا چار اکنی انکواری بورڈ ہے وہ واقعہ جائے واقعہ پہ بھی پہنچا کافی دنوں سے واہی ہیں دونوں باکسز وائس باکس اور ڈیٹا باکس دونوں ریکاور ہو چکے ہیں اور جو سپیشل ٹیم فرنچ ٹیم فرانس سے آئی انہوں نے بھی انہیں ایسسٹ کیا ابتدائی جو بھی تحقیقات انہوں نے کرنی تھی وہ بھی کی اور دونوں باکسز لے کے اب وہ ٹیم واپس سے لی گئی ہے اور امید اک ود نویک کہ ڈیٹا باکس اور وائس باکس میں جو ابتدائی معلومات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گے اور اسی بنیاد پہ میں نے کراچی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یقین دیانے بھی کروائی کہ بائیس مئی کا یہ واقعہ ہے اور انشاءاللہ ابتدائی انکوائری رپورٹ بائیس جون تک ہم پبلک کر دیں گے اور اتفاق سے کل سے اسمبلی سیشن بھی شروع ہو رہا ہے بائیس جون کو اسمبلی ان سیشن ہوگی اور میں نے دیکھا جو کہ ایک خط بھی آپوزیشن کی طرف سے تھا اور ایجنڈے میں بھی یہ شامل ہے کہ تیارہ کریش کے واقعے پہ اسمبلی میں اس پہ بات بھی ہونی ہے بیس بھی ہونی ہے تو یقیناً پوری قوم کا کنسرن ہے پارلمنٹیرینز کا کنسرن ہے حکومت کا بھی یقیناً اتنا ہی کنسرن ہے بلکہ اس سے بڑھ کے کنسرن ہے تمہاری یہ کوشش ہوگی کہ جلد از جلد انکوائری مکمل ہو اور یہ انکوائری بالکل فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو منصفانہ اور غیر جانب دارانہ ہو اور یہ واقعات صحیح صورتحال سے عوام تک پہنچ پائیں اور میں نے تو یہاں تک بھی کمٹ کیا ہے اور کل بھی میں نے میٹنگ کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اضایات دیئے کہ صرف یہ نہیں ریسنٹ پاسٹ میں جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جیسے چترال جو ایٹی آر کا جہاز کریش ہوئے حویلیاں کے قریب اس کی بھی مکمل انکوائری رپورٹ کچھ عرصہ پہلے گل گت میں ایک کریش لینڈنگ ہوئی اسی طرح کی اس کی انکوائری رپورٹ اور اسی طرح ائر بلیو اور بوجہ ائر لائن جو کہ دونوں واقعات اسلام آباد میں پیش آیا دونوں کریش اسلام آباد میں ہوئے ان کی رپورٹس بھی ہم نے دینی ہے کمپلیٹ یہ تو ابتدائی رپورٹوں نہیں ہیں اس کی کمپلیٹ رپورٹ میں چار سے چھ ماہ لگ سکتے ہیں لیکن ابتدائی رپورٹ انشاءاللہ تعالی سامنے آ جائے گی کمپنسیشن دس دس لاکھ روپے ہر شہید کے وارث تک وارثان تک پوچھا دیئے گئے ہیں ماہ سوائے تین چار کیسز میں کچھ لیگل ہیلز کا گو فیملی ڈسپیوٹ جو کہ ہمارے معاشرے کہہ کے سی چار کیسز دیپنڈنگ ہیں انشورنس کی جو باقی ماندہ جو رکومات ہیں وہ بھی جس طرح انکواری رپورٹ چار سے چھ ماہ لگیں گے اس طرح چار سے چھ ماہ وہ بھی لگیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی وہ تمام کیمن کرو کے لیے اور کاکپٹ کرو اور تمام پیسنجرز کے لیے تمام شہدہ کے لیے ایکوالی ہونی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ادارے سے وابستہ واجبات ہیں ان شہدہ کے یہ بھی ہم نے پی آئی اے کی انتظامیوں کو ادایت کر دی ہے کہ جلد از جلد یہ تمام حقوق اور تمام واجبات بھی متاثرہ فیملیز تک پہنچنے چاہیے تو یہی چند ایک ابتدائی چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی جو گراؤن پہ جہاں جہاز کریش ہوئے وہ گلی کو بھی میں نے وزٹ کی ہے ان گروں کو بھی وزٹ کی ہے اور تین بچیاں جو گروں میں کام کرتی تھیں وہ جلس گئی تھی جن میں سے ایک بچی کی موت واقعہ ہو چکی ہے اسے بھی ہم نے اسی طرح دس لاکھ روپیہ کمپنسیشن اس بچی تک بھی پہنچا دی اس کے وارثان تک بھی پہنچا دی اور جو دو زخمی ہیں انہیں بھی پانچ پانچ لاکھ روپیہ اور سروے سیول ایوییشن اتھارٹی بھی سروے کر رہی ہے جو پراپٹی ڈیمیجز ہیں جن مکانات کی شکار تیارے میں نینانوے افراد سوار تھے تیارے کے تمام کھرو مہمبران کا تعلق لہور سے تاہاں ہاتھ سے پر ہم سب کو دلی افسوس ہوا ہے